اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بدردار اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فور گجرانوالا ناظرین اس وقت میں موجود ہوں غلام حسین پاک میں جہاں گزشتہ دنوں نون لیگ نے مریم نواز کی قیادت میں ورکر کنونچن کا انعقاد کیا تھا اسی ورکر کنونچن کو لے کر یہاں پر جو جولے اور درخت اکھاڑے گئے تھے اس کو بنیاد بنا کر جماعت اسلامی کے رہنما فرقان عزیز بٹ کی طرف سے مریم نواز کے خلاف چوری کی درخواست دی گئی ہے اسی درخواست کو لے کر سیشن جہد نے مریم نواز کو کل گجرانوالا طلب کر لیا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما فرقان عزیز بٹ صاحب کیا وجہ بن گئی چوری کی درخواست دینے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سالوں سال سے لگے درخت کاٹ دیئے یہاں میرے مزدوروں کے لیے بچے جو یہاں پہ آکے جولے لیتے تھے وہ کاٹ دیئے اور غائب کر دیئے میں اندروازہ کاٹ دیا اور چوری کر لیا یہ کون سا تنظیمی کنونشن تھا یہاں تو جہاں ڈاکو راج تھا ڈاکو راج میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے درخواست تو دی ہے جس میں آپ نے مسلم نگنون کی زلہی قیادت کو نامزد کی ہے مریم نواز کو نامزد کی ہے لیکن اس درخواست میں کہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پی اچے ہے ڈی سی ہے وہ کہیں ہمیں نامزد نظر نہیں آتے ان کے خلاف آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو میں نے درخواست دی میرے بھائی میں نے ان کو درخواست دی کہ ہوش کریں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنیں چاہے وہ پی اچے ہو چاہے وہ ڈی سی صاحب کا سارا عملہ ہو دفتر ہو چاہے وہ سی پی او صاحب کا دفتر ہو بڑ سب ایک بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ کے انتظامیاں جو ہے وہ نون لیک کے لیے کماؤ پوت کا کردار ادا کر رہے ہیں اگر نہ ہوتی تو ان کی جرتی وہ کارتے ہیں میں اس شہر میں رہتا ہوں میں اس شہر میں رہتا ہوں اس حلقے سے جماعت اسلامی پی پی تری سٹ کا میں امیر بھی ہوں اور یہاں کا امیدوار بھی ہوں صبحی اسمبلی کا میں اس شہر میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کس کے ڈیرے پہ چکر چلتے ہیں اب یہ ایسے چو کون لگا رہے ہیں اب یہ ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں جولے کی در لگے تھے ہمیں نے نشان دے ہی کریں وہ جولے نظر آتے ہیں وہ آپ کو بالکل نظر آ رہے ہوں گے وہ دیکھیں ابھی تو وہ نشان بھی موجود ہیں جولے یہ دروازے کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں دکھا سکتے ہیں آپ دروازے یہ بالکل گیٹ موجود نہیں ہے اسکیوٹی کے لیے تھا نہیں ہے اسی طرح جو ارد کرد جنگلے تھے آج پتا لگا کہ انہوں نے وہ دوائے میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب آئے یہاں پہ جولے تھے وہاں پہ جولے تھے میرے بچوں کے لیے میرے اس علاقے کے بچوں کے لیے مزدوروں کے لیے دیکھیں کہاں ہے کوئی بھی نہیں ہے کون لے گیا وہ آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں بچوں کے بعد ہی پھر بندہ نوجوان اور پھر جوانی کی طرف آتا ہے تو ادھر جو محترمہ مریم نواز آئی تھی وہ ان کا سپیچ ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی تکریر ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مجھے پہلی سطر سے آخری سطر تک جوان نظر آ رہے ہیں غلام نظر آ رہے ہیں جوان نہیں غلام غلام ابنے غلام ابنے غلام نظر آ رہے ہیں بچ صاحب میں اس کو جو آپ نے درخواست دی گیا اسے صرف اگر وائن لائن یا ایک لفظ میں کہنا چاہوں کیا یہ صرف سیاسی سٹنٹ نہیں سیاسی سٹنٹ جو ہے یہ جولے کون لے گیا سیاسی سٹنٹ کی بات کرتے ہیں یہ جولے کون لے گیا انہوں نے نہیں توڑے انہوں نے چوری نہیں کیے وہ گیڑ کون لے گیا وہ انہوں نہیں کٹا انہوں نے چوری نہیں کیا آپ کا کیمرہ دکھاتا نہیں رہا دکھاتا رہا ہے نا وہ اب دیوار بن رہی ہے جی وہ دیوار بنا رہے ہیں وہ کیوں گرائی تھی ان کے باپ کا مال تھا کیوں انہوں نے یہ پارک کو تباہ بربار اس سے پہلے بھی سیاسی جلسے ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی سارے سیاسی نمائندے قائدین یہاں پر آتے رہے ہیں سٹیڈیم میں آتے ہیں سٹیڈیم کا جو نیچے وہ سارا بیڈ ہے گراس ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے عمران خان وہاں جلسے کرتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت نے وہاں جلسے کی یار انہوں نے جنگلے کاٹے وہاں آپ نے کوئی درخواست نہیں دی جناب بازت نے پی ٹی آئی کرے نونلی کرے کوئی بھی کرے جو چوری کرے گا اس پہ درخواست دیں گے قانون کو حرکت میں لائیں گے میں نے آگے کہا ہے ایک پاکستان چاہیے دو نہیں غریب کے لیے اور امیر کے لیے یوگ تھانے والا کہتا ہے کہ جناب میں درخواست نہیں لے سکتا کیوں نہیں بھئی تم لے سکتے تمہیں ٹیکس سامدے تھے ان کی زیادتی جیبوں سے تو تمہیں تنخاہ نہیں ملتی تو بات یہ ہے جو کرے گا وہ بھرے گا کل بلایا نا جج صاحب نے بلایا ہے میں ان کے تحسین کرتا ہوں میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مریم نواز وہ یہاں بھی جو سٹیج سجا اس سے پہلے بھی وہ ڈائریکٹ عدالت عزمہ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور براہ راست مخاطب ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیشن جج کو کچھ سمجھیں گے اور اس عدالت میں پیش ہوں گی بات دیکھیں مریم نواز کی ذمہ داری ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کو لیڈ کرتی ہے کہ عدالتوں کا احترام کریں اور باقی یہ سب کو پتا ہے یہ کس گملے کی پیداوار ہے نون لیک یہ سب کو پتا ہے یہ ان کا بسیح صاحب ہے اپنوں کو بانٹے ہیں غیروں کو ڈانٹے ہیں حکومت میں وہ تو شیر ہیں ویسے یہ ڈیر ہیں جی ناظرین آپ نے فرقان عزیز باٹ صاحب کی باتیں سنی وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ چوری بھی یہاں پر ہوئی ہے اور انشاءاللہ جو مالے مسروکہ ہے وہ بھی ہم ان سے برامت کریں گے تو دیکھتے ہیں کل سیشن جج نے مریم نواز کو طلب کیا ہے مقامی قیادت بھی نون لیک کی وہاں پر امید کرتے ہیں موجود ہوگی تو لٹسی کل کیا ہوتا ہے بہت شکریہ